ہوں گے اور اس بات کے لیے خداوت کے شکر بزار ہیں تو ایکلیسیا جو ہے اس کو ہم بعد میں شروع کریں گے آفٹر ڈا ایسٹر اور پانچوے محیلے میں ہم اس کو شروع کریں گے آپ نے اس کی ڈیفینیشنز دیکھی ہیں اب ہم اس کے جو ٹائٹلز ہیں اس کی طرف پڑھیں گے ایک ٹائٹلز کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں پاور اینڈ آتھارٹی قوت اور اختیار اختیار سب چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی قوت سے ہم انہیں ذرخیص بناتے ہیں انہیں طاقتور بناتے ہیں اور جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں دوبارہ سے جان آتی ہے مسیح خداوت خدا کا کلام ہے اور جب نین شہر کی بیوہ کے بیٹے سے اس کا انکاؤنٹر ہوا جو طاقت جو پاور جو پریسٹیج اس کے اندر تھا وہ نکلا اور اس کے کلام سے اس نے کہا اس نے بیوہ سے کیا کہا تو گام نہ کر تو 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 رونا کیونکہ تیرا بیٹا اب اس جگہ پہ آ رہا ہے جس کے اندر پاور ہے جس کے اندر کیا ہے پاور ہے اور جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو جو ٹائٹل ہمیں دیا جاتا ہے جیسے ہمیں راستباز کہا گیا ہے اس میں دو باتیں ہیں پہلے نمبر پر ہمیں قوت دی گئی ہے مسیح جیسی قوت دی گئی ہے دوسرے نمبر پر ہمیں کنٹرول دیا گیا ہے کنٹرول ہمیں دنیا کی چیزوں پر دیا گیا ہے جیسے ہم گناہ کے راستے سے نکل آتے ہیں اور ہم سچائی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں نہ کہ چیزیں ہمیں کنٹرول کرتے ہیں اور دوسری بار ایک ٹائٹل کے اندر پاور ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پاور ہوتی ہے اور پاور جب نکلتی ہے چیزوں کو بلیس کرتی ہے یسو نے ابلیس سے کہا یسو کو جب ابلیس نے کہا تو کہہ یہ پتھر کیا بان جائے روٹیا بان جائے یسو نے کہا کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر کچھ بات سے جو خدا کے موز سے نکلتی ہے اس سے کیا رہے گا زندہ رہے گا جیتا رہے گا اور جو قوت اور جو طاقت اور جو پاور ہمیں مصیبے ملی ہے اس کا مشیوز نہیں ہوتا ہم کسے کسی کے نقصان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے بلکہ دوسروں کی برکت کے لیے